آنے کا خطرہ اٹھاتے ہیں قریب تین لاکھ جانبر آ گئے ہیں اور جب وہ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو شکاری کی نظر سے نہیں بچ پاتے شکاری سب سے پہلے شیرنی گھات لگائے بیٹھی ہے اکیلے شکار کرنے والے لیپرڈ کی نظر بھی ان جانبر اوپر ہے لیپرڈ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے یہ دنیا کا سب سے دیز جانبر ہے گھاس چڑنے والے جانبروں کی نظر میں شیر، لیپرڈ اور چیتا سب کے سب ماہر شکاری ہیں اور انہیں صرف ان بڑی بلیوں سے ہی خطرہ نہیں رہتا بلکہ ڈاؤگ فیملی کا صدسیہ بلیک بیک چیکل بھی بڑا خطرناک شکاری ہوتا ہے تھامسنز گزیلز چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں فیزیکل ریزسٹنس کم ہوتا ہے جس لیے سارے شکاری ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود ان کی اپنی ڈیفنس سٹریٹیجیز ہوتی ہیں ان کے ہزاروں کی جھنڈ میں زیادہ تر فیمیلز اور بچے ہوتے ہیں فیمیلز کی سنگھ چھوٹے ہوتے ہیں وہ قریب ساٹھ سنٹی میٹر لمبی اور سب سے چھوٹے سوانہ ہر بی وارز میں سے ایک ہیں میلز فیمیلز سے قریب دس سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور ان کے سنگھ بھی ان سے بہت لمبے ہوتے ہیں چھوٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزیلز ایک دوسرے پر نظر رکھ سکتے ہیں گزیلز کی نظریں بہت دیز ہوتی ہیں اور وہ شکاری کو ایک کلومیٹر دور سے دیکھ سکتے ہیں گزیلز اور چیتا کی بہت پرانی دشمنی ہے گزیلز اپنے دشمن کی طاقت اور کمزوری سے اچھی طرح سے واقف ہے چیتا تھوڑی دور تک دیز دوڑتا ہے لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی گزیل یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شکاری کتنا دور ہے اگر وہ اپنی دوری بنا کر رکھیں تو بچ کر بھاگ سکتے ہیں میل کی وارنگ کر سنتے ہی جھنڈ بچنے کے لیے بھاگنے لگتا ہے کئی نظریں خطروں کو بھاپ رہی ہیں اس لیے بگ گیٹ کا لکھ کام نہیں کرتا سترک رہنا گزیل کی خاص رن میتی ہے شیر بڑی آسانی سے دیکھ جاتے ہیں وہ خطرناک شکاری ہوتے ہیں لیکن گزیلز شیر کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں وہ شروع میں چیتا سے سلو دوڑتے ہیں اکیلے اکیلے کی ریس میں گزیل جیت جاتے ہیں ایک بار پھر صحیح وقت پر خطرے کو دیکھ لینے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی جھنڈ میں رہنے سے ابھی تک دونے فائدہ ہی ہوا ہے کھلے علاقے میں گھومتے ہوئے گزیلز کبھی کبھی اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں ان پر ایک خاص نشان ہوتا ہے جس سے وہ الگ دیکھتے ہیں شریر کے دونوں طرف ایک کالا نشان ہوتا ہے یہ ان کے پیٹ کے سفید فر سے بلکل الگ ہوتا ہے اور یہ دور سے الگ نظر آ جاتے ہیں ان کی پونچ تیزی سے ہلتی رہتی ہے جو بات آکرشت ہوتی ہے تھامسنز کزیلز کو بھی بہت سے جانوروں کی طرح لائٹ اور شیڈ میں دکھائی دیتا ہے کالر میں نہیں اپنے گالے اور سفید نشان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تھامسنز کزیل کو دنیا صرف مالگ ہی نہیں دیکھتے بلکہ ایک بچاو کی رن نیتی بھی ہے ان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیڈ اور اسے بھی لائٹ اور شیڈ میں ہی دکھائی دیتا ہے وہ بلیک ان وائٹ سٹرائپس کو تو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں لیکن سیبرا کی پیٹرنز اکثر شکاری کو الچھن میں ڈال دیتے ہیں جب سیبرا ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی مارکنگز ایک بڑا سا کامپلکس پیٹرن کریٹ کر دیتی ہیں ایسے میں شکاری کو کسی ایک سیبرا کو اپنا نشانہ بنانا مشکل ہوتا ہے پورا جنڈ آپس میں گھل مل جاتا ہے اس سے بڑوں کو اپنے بچوں کو سرکشت رکھنے میں مدد ملتی ہے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہو کر دکھائی ہی نہیں دیتا کیونکہ ان کی مارکنگز آپس میں گھل مل جاتی ہیں بچوں کو ماننا شکاری کے لیے بہت آسان ہوتا ہے لیکن بڑے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے صرف سٹرائپز کے بھروسے ہی نہیں رہتے ایک چھٹکے میں رولز بدل جاتے ہیں اور شکاری خود شکار بن جاتا ہے چار سو کلوگرام کی زیبرا کا وزن چیتا سے دس گناہ زیادہ ہے ان ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بچوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا زیبرا اپنی داکت اور آکار کا فائدہ ہوتا بھی ہے